ناشتے پر ان کی چھوٹی بہن زین زیا سے بھی دلچسپ گفتگو ہوئی نای ملحق بھائی فوت ہوگئے تو گئی ملنے کے لیے تو بیٹھے ری کو چاریس پنتالیس منٹ تو نے کہا آپ کیوں آئی ہیں ملنے کے لیے تو اس نے کہا کہ میرے جو ابو ہیں نا انہوں نے جو سپیشل لوگ ہیں ان کے لیے ٹو پرسنٹ کوٹا کیا تھا تو میں آپ کو بتانے آئی ہوں آپ پانچ پرسنٹ کر دو ہے تو انہوں نے کہا اس کو نوٹ کرو یہ اچھی بات کی اس نے جا رہے ہیں جب بی پی گئی ہے ملنے کے لیے اب کہہ رہے ہیں میں دوبارہ جانا ہے ویلوگ بنانا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے ویڈیو تصویر اور بس میں کہا چاہے وہ ویسی نہیں پلاتے ازین آپ اجازو لاک صاحب کو ابو کہتے ہیں وہ کیوں ایڈال بھائی بیڈا ابو ہے پیڈا بھائی ہے میرے دوٹ ہے پاہول اچھی ہے اور وہ جب تاکاف کرتی ہے پی اس کے بعد پی ادھائی ہے بی آروم میں رچے بیٹھوئے کبشب کلی ہے بہار اچھی بہار خیال کرتی ہے بی 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 بے کیا جائی ہے بی بی کارجل ہے میں بلے بے لہا جا رہی ہوں کی بھی کرتے ہیں بے مڑے جا رہی ہوں کی بھی جائی ہے بی بی بولا چھوئے چاہو لیکن لیکن خیال کرو پہکا بے پسچھی لئی ہوں بے پڑے ہوں بہار خیال کرتی ہے اور انڈیا انڈیا بہت چھوٹ ٹائپ کے انڈیا شترکان سنا اس کا بہت بھائی بچی بڑی مشہور رہے ہو گئی سناکشی وہ اس کو پھپی کہتی ہے اور دونوں بچے اتنے تنے سے تھے جب ان کو لے کر آئی گھر میں ایک کلاب ہے الف ایک کلاب ہے کش تو یہ پی سی میں گئی کسی ساج کے وہ ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ جب سے پیدا ہوئی ہے وہ ساتھ ہوتا ہے وہاں وہ لیفٹ سے اتر رہے تھے یہ لیفٹ کے لیے کھڑی تھی جیسی اترین اس نے دیکھا تو اس کو پکڑ کے کہ میں گھر لے کے جانا دوں گھر لے گھر لے گھر لے گھر لے گھر لے گھر لے گھر پتہ تو لگ گیا تھا کون ہے پھر انڈاکسی میں وہ ٹھہرے وہاں سے دوستی ہوگی اب یہ دو دخواہ کے لیے انڈیا گئی ہے اور تمام وہاں کے جتنے سٹارز ہیں ان کو ملی چل بالکان ہے وہ پڑے جہ کھتی ہے وہاں اپنا بوبائلا بھیجان بیٹھی ہے اور ہاں اپنا بوبائلیں میں بولا ہے کہ جہ کل ہی ہو مبائل پھر کے لو پھر چب تس پڑے کرو اور چل بالکر واقعی بیٹھی ہے اس نے کہا کہ واقعی رو بیس کا بیٹھی ہے یہ ماشاءاللہ توٹلی انڈیپنڈنٹ اور کونفیٹنس اس لئے میرے والد نے یعنی یہ واحد ہوتی تھی زین کتنی ہی اہم میٹنگ ہو اگر یہ دروازے سے اندر آگئی ہے نا اور اس نے کہا بھائر آو اللہ وہ ایک منٹ نہیں لگاتے تھے کہ میں جاؤں نا بولا چھے شوق چڑھ گیا کہ ہاتھی لینا ہے ابو کا مجھے ہاتھی چاہیے تو سرگلنگا سے ہاتھی بھی آگیا اور بچارہ فوت ہوئے جا پتہ کہ وہ آمی آس نہیں نہیں وہ فیلم بتاؤنا وہ مجھے پند یہ حیمنی اپنا کیกہ توے ہی لیا کیاک خوبصوش ونسانی رہے جائے یا چھے گیا کہ میں نے شدے ہاتھی فیلم بہتگی میں نے جوinde حفرہ جا ملکہ میں نے شغیNET کیا رہا بھائی کیونے تو وہenarioיכی بتاؤالوں تک مروح کیونے تو ہڈم حسن کھیں % ingenی کے سب نکس راک Filmm اوہ آدھی بیٹ آدھی میں نے کہا اوہ بائی گوڑ میں نے کہا آپ کیا کیا بڑا ہے آپ بولا اللہ بڑا ہے آپ تو اجازو لاکھ سب کی الیکشن کیمپینز میں بھی اصحاب لیتی ہیں تو کیا آپ کو خود بھی سیاست میں آنے کا شوق ہے بہت بہت بی بی جاتی ہے لیڈیز میں بات بات کرتی ہے وہاں کو سمجھاتی ہے سمجھتی ہے خود بھی بڑا شوق ہے میں نے کہا کبھی آپ کو پر انشاءاللہ سینیٹر بنائیں ہاں آپ نے سپیشل چیلڈرن کے لیے ایک ترسٹ بھی بنایا ہے ہاں تفاکر ترسٹ پسر میں کیوں بلا ہے یہ بھی ابو بڑا شہید پہلے ابو بڑی بولا تھا آپ پابش آپ دیگی کاف کل ہے بہتا تھوی بے ابو پابش میں نے کہا نام کیا ہے میں نے کہا نام کیا ہے ابو بڑا تفاکر میں نے کہا کیا ہے چکھین اللہ بھی ہے ایک بات ہے برا دل ہے بڑی حلوہ جائیے میں لہی بلا میں اللہ بھی بولو دوسرے کے دن میں ڈال دے تو یہ ابھی تمام سکولوں میں سپیشل چیلڈرن کے بھی دوسرے بھی وہاں پہ جا کر بکس بیگز چھتریاں کوپی پینسلز بہت کام کیا ہے بی بی نے اللہ شکر ہے ماشاءاللہ سائن لینگویج بہترین ایکسپرٹ کی ایسے اور انٹرنیشنلی اس کے اتنے کونٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ کے گھنٹا سائن لینگوی سے بھی بات کرتی ہے رومینیا تک اکیلی گئی ہے سکائپ پہ رابطہ تھا انہیں نے انوائیڈ کیا پر ان کو پاکستان انوائیڈ کیا نواز شریف بھی آپ کے بھائیں ہیں کافی عرصے سے لندن میں ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے نواز شریف بھائی کچھ نہیں بولا اے میں بلو کی راک کے بالے میں بلو کی نواز شریف بھائی پہلے بول اچھا میں بہت کردی ہوں میں بھی کردی ہوں میں بہت کردی ہوں میرا امو بولا تھا نواز شریف میرا بیدہ ہے میں نے کہا ٹھویا ہے نواز شریف بھائی بھائی بولا دی آپ دعا کرو میں پرائی پیجل میں نے کہا ٹھیکل آگ دی آپ اچھا اللہ ہوجائے گا پھر اس کے بعد ہوجائے ٹھوڈ دیرم پھر اس کے بعد بول اچھا اچھا کچھا بھی جب بی بی گئی عمرے کے لیے تو ایک دن نواز شریف کے ساتھ نواز شریف بول اچھا ہے میرا بھائی ہے ابھی بھی بھائی ہے آخری ٹینور میں اس نے پانچے دو پیغام دیا وہ ملا نہیں ہے اس کے پاس ایک کام خراب ہو گیا ہم نے سنے کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے تو یہ بتائیں کہ اس بار کون الیکشن جیتے گا جو پاکڑل اچھا ہے وہ بڑا بڑا ہے جو پاکڑل اچھا لگی ہے ہر کچھ عرصے بعد صدارتی نظام کی بازگشت سنائی دیتی ہے کیا پاکستان کے موجودہ نظام میں ایسا ممکن ہے کلیمنٹری فارم آ گورنمنٹ پاکستان میں فیل ہو چکا ہے کیونکہ یہ چلتا ہے برطانوی ہم نے طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے جمہوری جمہوریت کا لیکن برطانیہ کا صدر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی غلطی پر استیفہ دینا پڑ جاتا ہے پاکستان کا جو مشکل رہی ہے پاکستان کی اس پارلیمانی نظام کے اندر کہ ہر چیز جو ہے نا ایک شخص کے اردگرد گھومتی ہے بجائے انسٹیٹوشنز کے اردگرد گھومنے کے شخصیات کے اردگرد گھومتے ہیں اس وئے سے یہ پارلیمانی نظام میرے نظیق میں سمجھتا ہوں کہ فیل ہو چکا ہے جب تک اس کے اندر میجر ریفارمز نہ لے کر ہیں چیکس انڈ بیلنسز نہ لے کر ہیں اور اکاؤنٹوبلیٹی نہ لے کر ہیں آپ فیفٹ جنریشن وار کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں پاکستان کو سیاسی اور دفاعی محاذ پر کن چیلنجز کا سامنے ہیں دشمن کو سب سے ایج کام پر ملتے ہیں جب آپ ان اداروں کو جن اداروں کا انظار ہے آپ کے دفاع کے لیے یا جو ادارے اگر آپ ان کو متنازع بنا دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جنگ جیت گئے ہیں پھر آپ کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے ہاں لیٹلی جو سوشل میڈیا کے اندر چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہوا ہے اداروں کو حملے متنازع بنا دیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک خوف زیادہ بات ہے اور اس کا تدارو کرنا چاہیے دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ رشتہ اداروں کے ماں باپ کے خاون بیوی کے بچوں اور باپ کے درمیان بڑی تن لائن ہوتی جب وہ لائن کروس ہونا اگر اسی وقت نہ روکا جائے تو پھر ہر کوئی اس کو کروس کرے گا تو وہ پوزیشن نہیں لانی چاہیے تھی جہاں پر کہ وہ لائن کروس ہو جائے کیا نومبر سے پہلے کوئی بڑی تائناتی کی جا سکتی ہے